دیکھیں انڈیا کے براس ٹیکس نے ہم نے اپنے تنگ ٹینک کے فورم سے بہت طویل عرصے سے انڈین کرسچنز پر جو ظلم ہو رہے تھے اس ایشیوز کو ہم نے اٹھایا سکھوں پر جو ظلم ہو رہے تھے ان ایشیوز کو ہم نے اٹھایا دلیت اور شدر جو ان کے انٹیچبلز ہیں جن کے خلاف یہ ہندو زائنسٹ ایک شدید مہم کیمپین رن کر رہے ہیں تو اس وقت انڈیا میں بھی ہمارے اس پروگرام کو اس مشن کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے اور اندر سے انڈین سورسز ہمیں ای میلز پر اور میسیجز کے ذریعے ہمیں خبریں بھیجتے ہیں کہ اندر موڈ کیا چل رہا ہے اور مزاج کیا ہے بلکہ آج ہم یہ بریکنگ نیوز دیتے ہیں کہ انڈین سورسز سے ہمیں کنفرم ہوا ہے انڈیا میں دلیت شدر وہ کرسچنز کے جو انڈین اسٹیبلشمنٹ میں اور ملٹری انٹیلیجنس میں اور پولیس انٹیلیجنس سرویسز میں کام کرتے ہیں وہاں سے ہمیں پتہ لگائے کہ یہ لوگ جو انوالڈ تھے وہ لڑکا جس کی تصویر بار بار دکھائی جا رہی ہے لیکن آپ پہ پروڈیسر صاحب سے جات ہو کہ اس وقت وہ ڈسپلی بھی کر دیں وہ تصویر جس لڑکے کی تصویر یہ دکھائی جا رہی ہے اس کا آپ نوٹ کیجئے کہ ہاتھ کی اوپر یہ یلو بینڈ پینا ہوگا اورنگ بینڈ یہ سیفران بینڈ جو ہے یہ ویجے پی کے دہشتگردوں کی خاص نشانی ہے اس لڑکے کا نام امر سنگھ ہے یہ سکھ ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا لڑکا مارا گیا ہے اس کا نام ہیرہ لال ہے یہ دونوں راک ایجنٹ سے یہ خبر ہم کو انڈین انٹیلیجنس سیٹ اپ سے اندر سے پہنچی ہے ان لوگوں کی جو پولیس سرویسز کے ہیں اور انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے خلاف انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ جو دوسرا مارا گیا ہے اس کو انہیں میوٹیلیٹ کر دیا اس کی شکل اتنی خراب کر دیا کہ پوئی ریکیگنائز نہیں کر سکے ان سے بات یہ ہوئی تھی کہ ان کو زندہ گرفتار کیا جائے گا بعد میں جب کھیل غلط ہو گیا جب پورے میڈیا نے پکڑ دیا اتنے گوفت کی اتنی مستیکس کی انہوں نے اس کو ہینڈل کرنے میں تو ناؤ انڈین انٹیلیجنس سیٹ کو ان کو الیمنیٹ کر دیا جائے اس پر اس نے ریزسٹنس بھی کی اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ اور تھے اس کو انہوں نے زندہ گرفتار کیا ہے انڈین میڈیا اب عمر سنگھ کو زندہ گرفتار کیا گیا اور یہ ہیرہ لال جو ہے اس کو مار دیا گیا مار کے شکل بھی اس کی خراب کر دیا اور یہ جس کی ابھی آپ زیسٹا دیکھ رہے ہیں تصویر یہ یہ جو لڑکا ہے جس کے ہاتھ پہ اورنج بینڈ ہے اور یہ بیگز لے کے جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں غالباً ایک گن بھی ہے یہ سکھ لڑکا آپ اس کی بات بتا رہے ہیں آپ اس کو انیلائز کیجئے یہ اس کے شکل بھی پاکستانی نہیں ہے یہ کوئی پاکستانی مسلمان کی شکل یہ نہیں ہوتی اگر آپ دکھائیں تو اس میں اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں ہے کوئی پینک نہیں ہے اور یہ بھی انڈین میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہاں پہ دہشتگردی شروع کرنے سے پہلے کیفے میں بیٹھ کے شرابیں پیئے ہیں ان کے بیک پیک سے شراب کی بوتلیں نکلی ہیں کوئی مسلمان مجاہد جو جہاد پہ جا رہا اور شہید ہونے جا رہا وہ اپنے بیک پیک میں شراب کی بوتلیں نہیں رکھے گا اور انڈین میڈیا خود ان کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جو اب جو اس بات کو سمجھ چکے ہیں اور پہنچ ساری انفرمیشن تو میڈیا اور جنرلیس کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے لیکن اس کو ریپورٹ نہیں کیا جا رہا انٹرناشنل میڈیا میں ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے